اسلام علیکم ویلکم بیک تو آر نیو ولوگ سو آج میں بنانے جاری ہوں سیک سو پلیس میرے ساتھ بنے رہیے سو میں نے پہلے کاٹ لی ہیں پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سالنٹ کی طرح جسے پیاز لال کرتے ہیں اس شیب میں میں نے پیاز کاٹ لی ہے اور میں نے دھئی لی ہے پلین دھئی کے اندر میں نے نورانی کا ہے کسی بھی پیکٹ کا کسی بھی اس کا برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں سیک کا پیکٹ اور میں نے لے لیا آپ کے سامنے کیما اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے سیک کا مسالہ ریڈ چلی، چکن پورڈر نمک، گارلک پورڈر لسن پورڈر، پیپرکا پورڈر یہ سب میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے پلین دھئی کے اندر میں مکس کریں گے پورا پروپر یہ اچھا سا میرینیٹ ہو جائے اس کے اندر جا کر سو اس کو میں نے کچھے کیمے میں میرینیٹ کر دیا ہے لائک دس سو ہمیشہ کی طرح بچے تو مجھے تنگ کرنے کی چند میں آتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ سلینڈر چل رہا ہوتا ہے سو ان کو میں نے بھار نکالا اور اس کو میں نے کر لیا پروپر طریقے سے میرینیٹ اب مجھے اس کے اندر سٹیم دینا ہے کوئلے کا تو میں نے کوئلہ رکھ دیا سلینڈر پر اچھا ہم پہلے کچھے کیمے میں سٹیم ضرور دیں گے تاکہ اس کی mét بیٹ جائے اب جو پیاس میں نے کٹی تھی تو اس کو میں نے کرنی ہے رید سو میں نے اس کو کر دیا ہے رید اب اس پیاس کو میں نکالوں گی اور اس کے بعد میں لگاؤں گی پلین سیلور کی کڑائی اس کے اندر میں نے جو پیاس ریڈ کری اس کو میں ایڈ کروں گی دین اس کے بعد میں نے جس کیمے پر مسائلہ لگا کے رکھا تھا اس کو میں ایڈ کرلوں گی لائک دس سو اس کو میں نے پروپر طریقے سے اب میں اس کو مکس کر لوں گی اور دین اس کے بعد میں اس کو اس کے اندر جو میں ایڈ کروں گی وہ تھوڑا سا مکھن ایڈ کر دوں گی اور اس کے اوپر میں بیسن کا آٹا نورٹ کون فلاور بیسن کا آٹا میں اس میں ایڈ کروں گی ریڈ چلی ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا اس کے اندر میں چکن پاورڈر بھی ایڈ کروں گی سو پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے اس کے اندر چکن پاورڈر بیسن کا پاورڈر اور میں نے اس پر ریچلی ایڈ کیا اور مجھے تھوڑا سا اس میں نمک کم لگا تو میں نے اس پر مزید چکن پاورڈر ایڈ کیا اور تھوڑا سا مجھے تھن لگا تو میں نے اس کے اندر بیسن کا پاورڈر اور ایڈ کیا سو اس طریقے سے میں نے اس پر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اس کو میں نے سٹیم کے لیے رکھ دیا بالکل سلو فلیم پہ سو اب میں نے اس کے لیے ادھرک ہری میرچے اور دھنیا کاٹ کے رکھا تھا کہ میں ہاف اس میں ایڈ کر لوں گے اور ہاف اس کے پورے کمپلیٹ ہونے کے بعد ایڈ کروں گی سو میں آپ کے ہی سامنے اس کے اندر ہاف چیزیں ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف اس کے بعد میں ایڈ کروں گی سو بس تیس طریقے سے میں نے ایڈ کر لیا اور میں نے سیلٹ کے لیے بھی چیزیں کارٹ کے ڈاک دی تھی سائٹ پر اور اب مجھے دینا تھا کوئلی کی سٹیم سو یہ لاز سٹیپ تھا تو میں نے پوری مطلب سیک کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میں کوئلی کی سٹیم دے کے اس کو فوراں ڈھک دیا اور پلیس یاد رکھے گا کہ میں نے کچھے کی میں مسالہ لگایا تھا تب بھی میں نے اس میں سٹیم دی تھی سو بس یہ میری سیک ریڈی ہو گئی آپ کے سامنے اور پلیس لائک کریں شیئر کریں اور پلیس سپورٹ ضرور کریں پھر ملیں گے کچھ نیو ٹیپس کے ساتھ کچھ نیو ویلوک کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ میری یوٹیو فیملی پلیس سپورٹ کیا کریں فل ویڈیو شیئر کریں سو میری سیک آپ کے سامنے ریڈی ہو گئی ہے لائک دس